الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ خوریش کے کفار و مشرقین جو تھے مکہ کے کفار و مشرقین کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام پر ظلم ستم کر رہے تھے تو پچھلے درس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو جانباز سرفروش جب مسلمان ہوئے تو یہ دو صحابی کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑی راحت ملی کیونکہ یہ بہت خوت اور عہدے کے مالک تھے یہ لوگ بڑے خوت والے مانے جاتے تھے مکہ میں تو وہ دونوں کون تھے آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ وہ دونوں میں سے پہلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ دونوں کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی مدد ہوئی اللہ پاک نے ان دونوں کے اسلام کے ذریعے سے مسلمانوں کی جو آزمائش کا وقت چل رہا تھا اس کو راحت سے بدلائے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ان کا قبل اسلام کا واقعہ کیسے پیش آیا تو پہلی شخصیت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب حمزہ بن عبد المطلب کا قبل اسلام کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن ابو جہل کوہ صفحہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ کو عیزہ پہنچائی کہا جاتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر سے مارا اور اس مار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہن نکلا پھر وہ خانے پقابہ کے پاس جا کر خوریش کے ایک مجلس میں بیٹھ گیا ادھر عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفحہ پر اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اس کے تھوڑی دیر بعد حضرت حمزہ شکار کو گئے تھے وہ واپس آ رہے تھے تو جیسے اس نے حضرت حمزہ کو دیکھا دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور پورا واقعہ کہہ سنایا کہ کیسے ابو جہل نے حضرت حمزہ کے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا تو یہ سننا ہی تھا کہ حضرت حمزہ دوڑتے ہوئے ابو جہل کے سر پر جا کر سوار ہو گئے اور کہا کہ تُو نے میرے بھتیجے کو گالی دی اور اسے تکلیف پہنچائی حالانکہ میں بھی اسی کے دن پر ہوں یعنی جذبے میں یہ کہہ دیئے کون حضرت حمزہ رضی اللہ اس کے بعد اسے اس زور سے کمان سے مارا جو دیر کمان لے کر گئے تھے نا شکار پر تو ان کے ہاتھ میں تھا کمان تو وہ کمان سے اس خطر زور سے اس کے سر پر مارے ابو جہل کے کہ اس کو زخم آ گیا اب جیسے زخم آ گیا تو دونوں خبیلے یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ کا خبیلہ بنو حاشم کے تھے اور ابو جہل بنو مغزوم کا تھا تو یہ دونوں خبیلے ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے اور خریب تھا کہ یہ دونوں میں جنگ چھڑتی لیکن ابو جہل نے کیا کہا کہ یعنی جب بھڑک اٹھے تو معاملہ آگے بڑھتا سب میں آ جائے گا نا تو پہلے ہی کہہ دیا اس نے کہ نہیں نہیں حضرت حمزہ کو جانے دو میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی پھر ایسا ہوا کہ دونوں دو طرف تھم گئے ظاہر ہے کہ حضرت حمزہ کا اسلام محض حمیت کے طور پر تھا یعنی ان کا اسلام کا اعلان کرنا محض ایک اپنی بھتیجے کا سعاد دینے کے لیے انہوں نے کیا تھا لیکن گویا کسی خصد و ارادے کے بغیر ہی زبان سے وہ بات نکل گئی تھی کہ میں دین محمد پر ہوں لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ خریش کے بڑے معزز اور مضبوط جوان تھے یہاں تک کہ ان کا لقب اسد اللہ اللہ کا شیر پڑ گیا وہ زلحجہ کی سنچے نبوت میں مسلمان ہوئے اور حضرت حمزہ کی اسلام لانے کے تین دن کے بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے وہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف سخت تھے ایک رات ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چھپ کر چند آیتیں سنی ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے لیکن محض اپنے عناد پر خائم رہے حتیٰ کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے نعوذ باللہ تلوار لے کر نکل پڑے راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے تو بولے محمد کو ختل کرنے جا رہا ہوں تو اس شخص نے کہا محمد کو ختل کر کے بنو حاشر اور بنو زہرہ سے کیسے بت سکو گے تو انہیں ڈاوٹ آیا عمر رضی اللہ عنہ کو اور کہا کہ معلوم ہوتا ہے تم بھی بے دین ہو چکے ہو جیسے یہ کہنا تھا کہ اس صاحب نے اپنے بارے میں کچھ نہیں کہا بلکہ ان کا ذہن کسی اور طرف موڑ دیا کیا کہا کہ عمر حیرت کی بات نہ بتاؤں تمہیں کہ تمہارے بہن بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ چکے ہیں یہ سننا ہی تھا کہ حضرت عمر غصے سے بھرے سیدھے بہن بہنوئی کے گھر کا رخ کیا وہاں حضرت خباب بن عرد رضی اللہ عنہ سورة تحا پر مشتمل ایک صحیفہ یعنی سورة تحالیخ آبا تھا اس صفحات پر وہ بیٹھے سکھا رہے تھے کس کو حضرت عمر عزرین کی بہن فاطمہ کو اور ان کے شوہر کو جب حضرت عمر کی آہٹ سنی تو وہ بھاگ کر جا کر خباب بن عرد چھپ گئے اور ان کے بہن نے بھی صحیفہ چھپا دیا اندر پہنچے تو پوچھا یہ کیسی بھی انبیناہٹ تھی یعنی عمر عزرین اندر آتی ہی پوچھے کہ یہ کیسی بھی انبیناہٹ تھی جو میں نے تم لوگوں کے پاس سے سنی تو حضرت عمر کے بہن اور ان کے شوہر نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے تو حضرت عمر نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو تو ان کے بہنوئی نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ کہ اگر حق تمہارے دین میں نہیں ہو کسی اور دین میں ہو تو جیسے ہی اتنی بات سننا تھا کہ حضرت عمر اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور اس قدر بری طریقے سے مارا کہ بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو بھی ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون سے آلود ہو گیا بہن نے جوش غضب میں کہا اب یہ بھی تو عمر کی بہن تھی تو ان کو بھی بہت جوش آ گیا اور انہوں نے کہا کہ عمر اگر حق تیرے دین کے سوا اور حق تیرے دین میں نہیں ہے کسی اور دین میں ہے اور حقیقت یہی ہے کہ محمد کا دین ہی دین حق ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے یعنی بابانگ دہل وہ اپنے بھائی کے سامنے اشہدو اللہ الہہ لاللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ پڑھا جیسے ہی ان کی حمد اور ان کی یعنی راست گوئی کو دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ایک ریقت تاری ہو گئی انہیں شرم آئی اور انہیں کہا ٹھیک ہے تمہارے پاس جو کتاب ہے ذرا مجھے بھی دو میں بھی پڑھوں تو بہن نے کہا تم ناپاک ہو صرف اسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں اٹھو غسل کرو تو انہوں نے اٹھ کر غسل کیا ناپاک سے مراد وہ مشرک تھے نا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا نا مشرک نجیس ہوتے ہیں تو اسی لئے تو خان کعبہ میں ان کا داخلہ ممنوع ہے تو بہرحال انہوں نے کہا کہ تم مشرک ہو نجیس ہو غسل کرو اس کے بعد ہی تم پاک ہوگے اور میں تم کو کلام پاک دوں گی تو بہرحال وہ اٹھے غسل کیے اور پھر کتاب لی کیونکہ وہ ڈائریکٹ صحیفے میں عربی لکھی ہوئی تھی سورہ تحا تو پھر کیا کیا انہوں نے کہ کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی کس نے پڑھی عمر رضی اللہ نے ہاتھ میں لے کر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں یعنی الرحمن الرحمن الرحیم یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں اس کے بعد پھر سورہ تحا کی آیت دیکھیں سبحان اللہ آیت بھی کتنی پیاری ہے کہ جیسی آیت پڑھی تو یہاں تک تلاوت کیا اور کہا سورہ تحا شروع سے یہاں تک تلاوت کیا اور کہا کہ یہ تو بڑا اندار بڑا محترم کلام ہے مجھے محمد کا پتا بتاؤ جیسے ہی سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ مجھے محمد کا پتا بتاؤ میں اسلام خبول کروں گا تو فوری اندر سے حضرت خباب رضی اللہ باہر نکل آئے اور کہا عمر خوش ہو جاؤ مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعیرات کی رات تمہارے مطالق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب کو یا ابو جہل میں سے جو بھی تیرہ محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کا خوت پہنچا ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے تو یہ وہی دعا ہے جس کا اثر میں آج دیکھ رہا ہوں کہ تم اسلام خبول کر رہے ہو پھر بتلایا کہ چلو میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے چلتا ہوں وہ کوہ صفحہ کے پاس دارِ ارخم میں ہیں پھر حضرت عمر وہاں سے نکل کر دارِ ارخم کے پاس گئے اور دروازے کو دستک دی ایک آدمی نے دروازے سے جھانکا تو دیکھتا ہے کہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلع دی سارے لوگ سمٹ کر اگزہ ہو گئے لیکن حضرت حمزہ وہاں پر موجود تھے تو حمزہ نے کہا کیا بات ہے لوگوں نے کہا عمر آئے ہیں تو حضرت حمزہ یہ بھی عمر کے ٹک کر کے تھے تو کہا حضرت حمزہ نے کہا بس عمر ہے کھول دو دروازہ اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا پھر اگر حضرت حمزہ نے اندر تھے تشریف لائے اور آ کر جیسے ہی عمر رضی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تلوار سمیت آپ کا کپڑا پکڑے زور سے آپ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے عمر رضی اللہ علیہ وسلم تو ان کا کپڑا پکڑ کر سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤگے اس وقت تک باز نہیں آؤگے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی زلت رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرماتے جیسے ولید بن وغیرہ پر نازل ہو چکی یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت بخش دے جیسے ہی آپ نے الفاظ کو مکمل کیا حضرت عمر رضی اللہ نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و انک رسول اللہ جیسے ہی آپ نے کلمہ پڑا اس پر گھر کے اندر موجود یعنی دارِ ارخم میں موجود تمام صحابہ کرام نے اس زور سے تقبیر کہی کہ مزیدِ حرام تک یہ آواز سنائی دی یعنی مکہ کی پہاڑیا اس تقبیر سے گونجوٹھی سبحان اللہ تو یہ تھے صیرت النبی کے واقعات انشاءاللہ آگے کی صیرت دیکھنے سے پہلے ہم انشاءاللہ یہاں پر تھوڑا رکھ کر اپنا محاسبہ کریں گے کہ ہم نے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ سے جتنے پہلوں پر علم حاصل کیا ہے کہ کیا ہمارا معاملہ کیسا ہے اور ہم عمل کی طرف کتنے راقب ہیں انشاءاللہ ہم اپنے محاسبہ کریں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ اپنا محاسبہ کرنے والا بنائے تاکہ آخرت میں ہمارا حساب کتاب آسان ہو جائے آمین یارب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ